ویلکم تو علیزوی یوٹیوب جینل آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ائرپورٹ سیکریٹی فورس کی جو 2022 کی جوبس آئی ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کا ریٹن ٹیسٹ کا سلے بس اور آپ تیاری کس طرح کریں اور اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مزید جو ہے وہ اس کی پرپیریشن کی ویڈیوز اپروڈ کریں گے اس میں ہم پاس پیپرس اور جو ایکسپیکٹڈ کوشنز ہیں جو کہ آپ کی ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کر دیں شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے علیزوی یوٹیوب جینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو یہ ہے سلیبس اس سلیبس کے مطابق آج جو ہم ڈسکس کریں گے کوشنز جو سارے کے سارے کوشنز ہوں گے وہ ہوں گے پاکستان افیرز کے جس میں ہم کرنٹ افیرز انڈو پاکستی کے کچھ کوشنز جنرل نالج اور کرنٹ افیرز کے ڈسکس کریں گے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آپ کے ایم سیکیوز ٹیسٹ میں آئیں گے اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ کے پاس پیپرس میں آئے بھی ہوئے ہیں صحیح تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن ہے محمد انگلو اورینٹل اسکول بیکم کالیج ان تو محمد انگلو اورینٹل اسکول جو تھا سب سے پہلے وہ اسکول اٹھرہ سو پچھتر میں جو ہے وہ بنا اسکول فاؤنڈیڈ تو اس میں ہم بہت سارے ایم سیکیوز ایک ہے ایم سیکیوز میں آپ کے کور کروائیں گے تو وہی یہاں پر کور ہو رہے ہیں آپ کے سب سے پہلا ایم سیکیوز یہ ہے کہ یہ اسکول بنا کب تھا اٹھرہ سو جو ہے وہ پچھتر میں اس کے بعد یہ جو کوشن پوچھا گیا ہے کہ یہ اسکول کالیج کب بنا تو اٹھرہ سو ستہ تر میں یہ جو ہے کالیج بنا اٹھرہ سو ستہ تر میں یہ کالیج بنا تو اب اس کے بعد دوسرا یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ محمد انگلو اورینٹل اسکول جو تھا اور کالیج بنا ہی کس نے تھی تو جو فاؤنڈر تھا وہ سر سید ایمان کان تھا اور اس کے علاوہ مزید اس پر یہ کوشن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ محمد انگلو اورینٹل جو اسکول تھا جو کے بعد میں کالیج بنا وہ یونیورسٹی میں کب تبدیل ہوا تھا نائنٹین ہنڈرڈ ٹوئنٹی میں اور اس کو علیگر یونیورسٹی کہا جاتا ہے تو اسی ایک کوسٹن میں آپ کے چار پانچ کوسٹنز کور ہوگے اسی طرح سے مزید کوسٹنز کو ہم ڈسکس کریں گے کوسٹن نمبر ٹو ہے اے او ہیوم اے فور الان او فور اکٹیون الان اکٹیون ہیوم جو ہے اس کا ریلیشن کیا تھا کانگریس کے ساتھ کانگریس ایک پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس جو کہ آپ انڈو باغ ہیسٹری میں پڑھتے ہیں اب اس کے جو کوسٹن کا جو انسر ہے کہ الان اوکٹیون ہیوم کا کانگریس کے ساتھ ریلیشن کیا تھا تو وہ فاؤنڈر تھا کانگریس کا اس نے کانگریس بنائی تھی اب دوسرا کوسٹن اس کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کانگریس بنی کب تھی اٹھرہ سو پچھاسی میں بنی تھی یہ کوسٹن بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں گے اپنے بک پر پہلا جو پریزیڈن تھا اب کا انڈین نیشنل کانگریس کا وہ کون تھا تو وہ تھا و سی بینر جی اس میں بھی آپ کے تقریباً چار ایم سی گوز جو ہے وہ کبر ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کوسٹن نور سری ہے جناہ جوائن کانگریس ان تو قائد اظم محمد علی جناہ نے کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کب جوائن کی تو انہوں نے جو ہے وہ انیس سو چھے میں انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تھی اس کے علاوہ اس سے ہی ریلیٹڈ ایک کوسٹن ہے کہ جناہ نے آپ کی آئل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کب جوائن کی تھی نائنٹین ہنڈرڈ ترٹین میں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایم ایل ایم ایل فور مسلم لیگ تو اسی طرح سے کوسٹن نمبر فور کی طرف بڑھیں گے کوسٹن نمبر فور ہے مسلم لیگ was established in تو جو مسلم لیگ تھی وہ جو ہے بنی کس شہر میں تھی اس ٹھیک کے کوسٹن میں یہ پوچھا گیا ہے تو یہ بنی تھی ڈھاکہ میں اور اگر یئر پوچھا جائے کہ کس یئر میں بنی تھی تو وہ یہ بنی تھی نائنٹین اور سکس میں اور اگر ڈیٹ پوچھ جائے تو ڈسمبر تھرٹی صحیح ہو گیا اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کے بارے میں ایک دوسرا کوسٹن بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے اچ کیو اس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ لکھنو میں تھا جب یہ بنی تھی اب کی بات نہیں یہ مطلب جب بنی تھی تب اس کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کہاں تھا تو لکھنو میں تھا کوسٹن نمبر فائیو ہے منٹو مورلے ریفارمز کے منٹو منٹو مورلے جو ریفارمز تھے جنہوں نے سپریٹ الیکٹو ریٹس جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا تھے انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں تو یہ بھی کوسٹن آتا ہے کہ منٹو مورلے ریفارمز جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا کیوں مشہور تھے تو انہوں نے سپریٹ الیکٹو ریٹس جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا تھے متعارف کروایا تھے تو یہ منٹو مورلے ریفارمز کب آئے تھے کس یئر میں آئے تھے آپ سے پوچھا گیا ہے تو یہ نائنٹین اور نائن میں جو ہے وہ آئے تھے پریزنٹ ہوئے تھے اسی طرح سے کوسٹن نمبر سکس ہے کلیم فور مونٹے گورو ریفارمز ان تو یہ ریفارمز جو ہے وہ کب آئے تھے نائنٹین نائنٹین میں آپ کے یہ ریفارمز آئے تھے اسی طرح سے کوسٹن نمبر سیون کو اگر ہم ڈسکس کریں تو نہرو ریپورٹ کیمن تو نہرو ریپورٹ کب آئی تھی کب پریزنٹ ہوئی تھی نہرو ریپورٹ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں جو ہے وہ پریزنٹ ہوئی اسی کے جواب میں قائدی آدم محمد علی جنہ نے اس کو جواب میں فورٹین جو ہے وہ پائنٹس لکھے چودہ نکتے وہ نائنٹین ہنڈریڈ ٹوئنٹین نائن میں تھے ٹھیک ہے فورٹین پوائنٹس آف جنہ اور نہرو ریپورٹ کب آئی تھی وہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں آئی تھی صحیح ہو گیا اسی طرح سے کوسٹن نمبر ایٹ ہے سندھ سپریٹڈ فرام بومبائی ان تو سندھ جو ہے وہ بومبائی سے کب الگ ہوئی تو سندھ جو ہے وہ بومبائی سے جو ہمیں ام سی کیوز کے تابوں میں ملتے ہیں تو وہ نائنٹین تھرٹی فائیو اس کریکٹ آپشن برد آپشنز میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے تو کبھی کبار جو ہے وہ اگر اس طرح کی سیچوئیشن ہو تو نائنٹین جو تھرٹی سکس ہے آپ کا وہ بھی کریکٹ انسر مانا جاتا ہے مختلف ٹیسٹ میں یہ جو ہے وہ آپشن آیا ہوا ہے پہلے بھی تو اسی طرح سے کوسٹن نمبر نائن ہے لاہور ریزولیشن اس کو ہم دوسرے کس نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں تو لاہور ریزولیشن سب کو بتائے کہ اس نون اس پاکستان ریزولیشن اور لاہور ریزولیشن کے دوسرا کوسٹن ہوتا ہے کہ یہ کب پریزنٹ ہوئی تھی تو ٹوئنٹی تھرڈ مارچ نائنٹین ہنڈر فورٹی کہاں پر ہوئی تھی تو یہ مونٹو پارک میں ہوئی تھی مونٹو پارک کو آج کل ہم کہتے ہیں اقبال پارک اور مسلم لی کے کون سے سیشن میں ہوئی تھی ٹوئنٹی سیشن آف ایم ایل تو یہ تقریباً چار پانچ آپ کے ایم سی کی اسی سلائیڈ میں ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نوٹ کرتے جائیں اور اس دن کو آپ نے ذہن نشین کر دینا اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹین ہے کوئٹ انڈیا مومنٹ سٹارڈ این تو کوئٹ انڈیا مومنٹ جو تھی وہ شروع کب ہوئی کس جو ہے وہ سن اسوی میں یہ شروع ہی تو نائنٹین فورٹی ٹو میں یہ جو ہے وہ شروع ہی تھی اور کس نے شروع کی یہ بھی کوسٹن اس کے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے تو وہ گاندھی مہنداز کرمچن گاندھی نے جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹین ہے نیم آف پاکستان تو پاکستان کا نام کس نے جو ہے وہ پاکستان رکھا کس نے کوئن کیا تو وہ تھا چودری رحمت علی جو ہے وہ اس کا کریکٹ اپشن ہے اور دوسرا چودری رحمت علی کے بارے میں کوسٹن یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پر دفن ہے ان کی تدفین کہاں پر ہوئی تو وہ کیمبرج میں جو ہے وہ دفن ہے لنڈن صحیح ہو گیا اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹویلو ہے کہ فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کون تھے تو پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے وہ لیاقت علی خان تھے دوسرے نمبر پر آپ کا خواجہ نازم الدین اگر پوچھا جائے کہ سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان تھرڈ پر تھے آپ کے محمد علی بھوگڑا اسی زلائٹ میں بھی آپ کے تین ام سی کیوز جو ہے وہ کور ہو گئے اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹرٹین ہے ٹائٹل آف لیاقت علی خان تو لیاقت علی خان کا ٹائٹل کیا تھا آپشنز میں سے تو ان کا ٹائٹل تھا قائدے ملت اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹورٹین ہے نیشنل پویٹ آف پاکستان پاکستان کا جو نیشنل پویٹ ہے وہ ان آپشنز میں سے کون ہے تو وہ ہے علامہ محمد اقبال اور پنجابی کا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فیمس سوفی پویٹ جو ہے وہ کون ہے تو یہ وارث شاہ تھے پنجابی کے اور اس کے علاوہ سندھی کا اگر آپ سے فیمس پویٹ پوچھا جائے تو وہ دے شاب دلتی بیٹھائی تو اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹرٹین ہے کہ گوادر وز بارڈ فرام وچ کنٹری تو گوادر جو ہے وہ کس کنٹری سے خریدی گئی تھی تو یہ امان سے خریدی گئی تھی کس نے خریدی تھی تو خان آف کلات جو ہے وہ ام سی گیوز میں اور مختلف کتابوں میں ہمیں ملتا ہے تو وہی آپشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹرٹین ہے کتنے سال بعد پاکستان کو اپنا پہلا کنسٹیٹوشن ملا پاکستان نے اپنا پہلا کنسٹیٹوشن بنایا تو نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان آزاد ہوتا ہے اور نائنٹین ففٹی سکس میں پاکستان کو پہلا آئین ملتا ہے تو اب آپ حساب لکا لیں کہ کتنے جو ہے وہ بنتے ہیں نائن یئرس بنتے ہیں نائن یئرس کے بعد پاکستان نے اپنا پہلا آئین بنایا جو کہ دو سال بعد اس کو ابروگیٹ کیا گیا ختم کیا گیا تو کوسٹن نمبر سیونٹین ہے اسی طرح سے کہ پاکستان جوائن یو این او تو پاکستان نے یو این او کب جوائن کی تو نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان نے یو این او جوائن کی تھی تاریخ پوچھی جائے تو سپٹم بر تھرٹی جو ہے اس کریکٹ آپشن تو اسی طرح سے کوسٹن نمبر ایٹین ہے پاکستان جوائنٹ سی ٹو تو وہ جو ہے سی ٹو پاکستان نے کب جوائن کیا تھا تو نائنٹین ففٹی فور اس کریکٹ آپشن اور دوسرا کوسٹن اسی سے ریلیڈڈ کے پاکستان نے سینٹو کب جوائن کیا تھا تو وہ نائنٹین ففٹی فائیو میں پاکستان نے سینٹو جس کو بغداد پکٹ بھی کہا جاتا ہے وہ جوائن کیا تھا صحیح ہو گیا تو اسی طرح سے کوسٹن نمبر نائنٹین ہے انڈس وارٹر ٹریٹی was signed in تو انڈس وارٹر ٹریٹی جو ہے وہ کب سینٹ کیا گیا تھا تو نائنٹین سکسٹی میں اور کس کی جو ہے وہ نگرانی میں سینٹ کیا گیا تھا اس اکیلیں کس نے میڈیئٹ کیا تھا اس اکیلیں تو وہ تھی آپ کی وولڈ بینک اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کوسٹن اس کے ریلیڈڈ اگر تاریخ پوچھی جائے تو سپٹمبر تھٹی ہے جو انڈس وارٹر ٹریٹی ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اس میں سے پاکستان کے پاس کتنے جو ہے وہ دریاں ہیں تو پاکستان کے پاس اس معایدے کے تحت تین جو ہے وہ دریاں ہیں تو اسی طرح کوسٹن نمبر ٹوئنی ون ہے کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سکسٹی ٹو واز تو انیس سو باسٹھ کا جو کانسٹیٹوشن تھا وہ کون سے فارم آف گورنمنٹ میں تھا تو نائنٹین سکسٹی ٹو کا جو کانسٹیٹوشن تھا وہ پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ تھا اسی طرح سے نائنٹین جو ففٹی فف سکس کا کانسٹیٹوشن تھا وہ پارلیمنٹری تھا اور اس کے علاوہ نائنٹین جو سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن ہے جو ابھی تک چل رہا ہے وہ بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو کوسٹن نمبر ٹوئنی ٹو ہے او آئی سی وز فارمڈ ان تو آئی سی جو تھی وہ نائنٹین سکسٹی نائن میں بنی تھی اس سے ریلیٹڈ یہ کوسٹن یہاں پر پٹ اسی لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان نے اس کو کب جوائن کیا کیونکہ پاکستان اس کا فاؤنڈنگ میمبر تھا جب آئی سی بنی تو تب سے پاکستان اس کا میمبر تھا تو اس کا کریکٹ آپشن یہی ہوگا کہ پاکستان نے بھی اس کو نائنٹین سکسٹی نائن میں جو ہے وہ جوائن کیا تھا اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹوئنڈی تھی تاشکند ایگریمنٹ جو تھا وہ کس کی جو ہے وہ میڈیشن سے ہوا کس کی نگرانی میں ہوا تو سویت یونین اس کریکٹ آپشن اگر سویت یونین آپشن میں نہ ہو تو رشیہ جو آپ کا ہوگا وہ کریکٹ آپشن ہوگا تو اس کے علاوہ جو تاشکند ایگریمنٹ تھا یہ کیوں جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو نائنٹین سکسٹی فائی وار تھی اس کے لیے جو ہے یہ سائن کیا گیا تھا اور یہ تاشکند ایگریمنٹ کس یئر میں سائن ہوا نائنٹین سکسٹی سکس میں سائن ہوا جنوری کا جو ہے وہ من تھا اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹوئنڈی فور ہے مارشل لا ایڈمنسٹرٹر آفٹر یہ ہے آواز یہ ہے آخان کے بعد جو ہے مارشل لا ایڈمنسٹرٹر آپشنز میں سے کون تھا تو آپشنز میں سے جو ہمارا کریکٹ آپشن ہے وہ ظلفکار علی بھٹو ہے وہ کیوں کیوں کہ یہ تو سیولین تھے یہ تو فوجی تھے ہی نہیں فوجی ہوتے ہیں جو مارشل لا لکاتے ہیں تو یہ پاکستان کے واحد سیولین مارشل لا ایڈمنسٹرٹر سے بھٹو صحیح یہ آپ کا کریکٹ آپشن ہو گیا اگر بھٹو آپشن میں نہ ہو تو آپ نے پھر جنرلز یا الحق جو ہے وہ ٹک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں ملیٹری کوپ کیا تھا اسی طرح سے کوسٹن نمبر ٹوئنڈی فائیو ہے ایران ترکی اور پاکستان ایران ترکی اور پاکستان نے تینوں نے مل کے ایک آرگنیزیشن بنائی تھی آپشن میں سے وہ کون سی آرگنیزیشن ہے تو وہ ہے آر سیڈی ریجنرل کوپریشن فور ڈیولپمنٹ اس طرح کا کچھ اس کا فلفارم تھا تو یہ کب بنی تھی نائنٹین سکسٹی فور میں بنی تھی اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو ٹھیک اور اس کے بعد یہ آگے جل کے یہ ختم ہو گئی کیونکہ ان تینوں کنٹریز میں جو ہے انسٹیبلیٹی تھی پولیٹیکل اور اکانومیکل اس کے بعد اس کو ریوائب کیا دوسری جو ہے آرگنیزیشن انہی کنٹریز نے بنائی اور اس میں مزید دوسرے کنٹریز بھی انہوں نے شامل کیے اور وہ آرگنیزیشن کون سی تھی وہ تھی ای سی او اکانومک کورپریشن آرگنیزیشن اگر آپ کو آرگنیزیشن پڑھ نہیں ہیں اچھے سے تو ہماری ایک پلیلیسٹ ہے آپ وہ جا کر جو ہے وہ وزٹ کر سکتے کوئسے نمبر ٹوئنی سکس ہے آر سی ڈی جو یہی ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا کہ یہ ای سی او میں کب مطلب تبدیل ہوئی تو یہاں پر لکھا ہے کہ آر سی ڈی چینجڈ انٹو آر سی ڈی جو ہے وہ کس دوسری آرگنیزیشن میں تبدیل ہوئی تو وہ ای سی او میں تبدیل ہوئی ایکانومک کورپریشن آرگنیزیشن اسی طرح سے کوئسے نمبر ٹوئنی سیون پاکستان ہے خنجرے پاس کنیکٹس پاکستان جو خنجرے پاس ہے یہ پاکستان کو کس کنٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے تو یہ پاکستان کو جو ہے وہ آپ کی چینہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور خنجرے پاس کے مطلب کا دوسرا بھی ایک کوئسن پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے ہائیسٹ پاس کونسی ہے تو پاکستان کی سب سے ہائیسٹ پاس جو ہے وہ خنجرے پاس ہے تو اس میں یہ بھی آپ کا کوئسن سول ہو جاتا ہے تو کوشن نمبر ٹوئنڈی ایٹ ہے پاکستان کے ایسٹ میں کون سا کنٹری ہے تو پاکستان کے ایسٹ میں آپ کا جو ہے انڈیا ہے اسی طرح سے آپ کا چینہ جو ہے نارتھ میں ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں ہو اگر سوال پوچھا جائے اور آپ کا افغانستان نارتھ ویسٹ میں ہے ایران آپ کا ویسٹ میں ہو جاتا ہے اربین سی آپ کا ساؤتھ میں ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا ہے تو اسی طرح سے کوشن نمبر ٹوئنڈی نائن ہے پروفیشنہ فاطمہ جناہ واز فاطمہ جناہ بائی پروفیشن کیا تھی تو فاطمہ جناہ بائی پروفیشن تھی ایک ڈینٹسٹ اور اس کے علاوہ فاطمہ جناہ کے بارے میں اگر پوچھا جائے گئے انہوں نے وفات کب بائی نائنٹین سکسی سیون یہ پیدا کب ہوئی تھی اٹھرا سو ایٹین ہنڈرڈ نائنٹی تھری میں تو کوشن نمبر ٹھرٹی ہے اسی طرح سے بگیس پرومنس آف پاکستان پاپولیشن وائز پاکستان کا سب سے بڑا پرومنس پاپولیشن کے لحاظ سے آپشن میں سے کون سا ہے تو وہ ہے آپ کا پنجاب اس کریکٹ آپشن کوشن نمبر ٹھرٹی ون ہے کہ اپر ان لوہر ہاؤس ہم دونوں کو ملا کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تو ہم ان دونوں کو ملا کر پارلیامینٹ کہتے ہیں پارلیامینٹ ہوتی ہے پاکستان میں تو اسی طرح سے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اپر کلاس کو ہم کیا کہتے ہیں اپر کلاس یہاں پر ایک مسٹیک ہے کہ اپر ہاؤس اگر ہم نے کلاس کہا ہے تو یہ گلتی ہے اپر ہاؤس جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اپر ہاؤس کو ہم کہتے ہیں سینیٹ سینیٹ is اپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس کو ہم کہتے ہیں نیشنل اسیمبلی یہ دونوں ملا کے پارلیامینٹ بنتا ہے اور اس کے علاوہ کیبینٹ ایک دوسری چیز ہے جس میں منسٹر ہوتے ہیں پرائم منسٹر کی جو ہے وہ نگرانی میں کانسل آف منسٹر بھی اس کو کہا جاتا ہے اسی طرح سے کوسن نمبر 32 ہے لاسٹ نوبل پرائز ریسپینٹ آف پاکستان پاکستان کا جو سیٹیزن جس نے لاسٹ ٹائم نوبل پرائز جیتا تھا تو وہ آپشنز میں سے کون تھا تو وہ تھی ملالا یوسف زائی اور ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی نوبل پرائز جیتا تھا یہ پہلے تھے جنہوں نے نوبل پرائز جیتا تھا کب جیتا تھا 1979 میں کس سبجیکٹ میں جیتا تھا فیزکس میں جیتا تھا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو یہ جو تھے وہ پاکستان کے جو اٹم بم ہیں انہوں نے بنایا تھا صحیح ہو گیا تو ان کو نوبل پرائز ملا نہیں تھا کوسن نمبر 33 ایسی طرح سے چاکی ہلس آر ان تو چاکی ہلس کہاں پر ہیں تو یہ بھلوچستان میں ہیں یہ مشہور اتنی کیوں ہیں کیوں ان پر سوال پوچھا جاتا ہے کیونکہ جو ہم نے اٹھائیس مائے انیس سو اٹھاون میں جو اٹمی دھماکے کیے تھے کہاں پر کیے تھے چاکی میں کیے تھے یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے اٹمی دھماکے کس جگہ کیے تھے چاکی جو ہیں وہ ہلس میں کب کیے تھے نائنٹی نائنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹھ مائے تو اسی طرح سے کوسن نمبر 34 ہے نمبر آف سیٹس ان سینیٹ سینیٹ میں سیٹس ٹوٹل کل کتنی ہیں پہلے سو ہوا کرتی تھیں ایک سو چار ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے اب بہت سا اٹھائیس کمنٹ کریں گے کہ ایک سو ہیں تو ایک سو تھی ابھی ایک سو چار ہیں صحیح اسی طرح سے کوسن نمبر 35 ہے ہائیس پوائنٹ ان پاکستان ابو سی لیول پاکستان میں جو سب سے اونچی پوائنٹ ہے وہ کونسی ہے سمندر کی سطح سے تو وہ ہے آپ کا جو کریکٹ آپشن بنے گا وہ ہے کے ٹو جس کو گوڈوین اسٹن بھی کہا جاتا ہے اس کی اگر ہائٹ آپ سے پوچھی جائے کے ٹو کی تو ایٹ تھاؤدن سکس ہنڈریٹ لیون میٹرز اس کریکٹ آپشن اور اس کے علاوہ اس کو دوسرے کس نام سے پکارا جاتا ہے گوڈوین گوڈوین اسٹن تو یہ جو ہیں آپ کے تین چار ایم سی گوز ہو جاتے ہیں کے ٹو کے بارے میں اور یہ دنیا کا جو ہے وہ سیکنڈ ہائیسٹ جو ہے وہ پیک ہے دنیا کی کہ ٹو فرس پر کون سی ہے اماؤنٹ ایوریس تو کوشن نمبر تھئی سکس ہے کرنٹ ایڈوکیشن منسٹر تو یہ کرنٹ افیل کے کوشن بھی ہیں آپ کے یہاں تو کرنٹ جو ہے وہ ایڈوکیشن منسٹر کون ہے سب کو پتا ہے نیوز سب دیکھتے ہوں گے تو شفقت محمود اس کریکٹ آپشن اور آپ کے پرویز کھٹک جو ہیں وہ دیفنس منسٹر ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کرنٹ افیل کا کوشن ہے اور عبدالقدوس بسنجو صاحب جو ہیں بلوجستان کے سی ایم ہیں تو اسی طرح سے کوشن نمبر تھئی سیون ہے لیک منشر تو منشر لیک کہاں پر ہے تو یہ کس دسٹرکٹ میں ہے دادو دسٹرکٹ میں ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ کیوں پوچھا گیا ہے کیونکہ یہ لارجیسٹ لیک آف پاکستان ہے ٹھیک منشر لارجیسٹ لیک آف پاکستان اور وہ بھی نیچرل اگر آرٹیفیشل لارجیسٹ لیک پوچھی جائے تو وہ کیا ہو جائے گی وہ کنجھر ہو جائے گی آپ کی اگر کنجھر پر بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس دسٹرکٹ میں ہے تو کنجھر آپ کی تھٹا دسٹرکٹ میں ہے صحیح ہو گیا تو اس میں بھی آپ کے تین چار جو ہیں وہ سلائیڈ میں کور ہو رہے ہیں اسی طرح سے شاہ محمود قریشی ہیں کوسٹن نمبر 39 ہے بگیسٹ ریور آف پاکستان سب کو پتا ہے کہ ریور انڈس اور سمالیسٹ اگر ریور آپ سے پوچھی جائے کہ سمالیسٹ ریور آف پاکستان کون سی ہے تو وہ ہے راوی کوسٹن نمبر 40 ہے وچ ماؤنٹین اس نون اس کلر ماؤنٹین کس پہاڑ کو ہم کلر ماؤنٹین کے نام سے جانتے ہیں آپشنز میں سے تو جو ہمارا ریٹڈ آن تو یہ ہمیں تکبیر جو ہے وہ کب سلیبریٹ کیا جاتا ہے 28 سمائے کو یہ کیوں سلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس تاریخ کو ہم نے ایٹ میں دھما کے کیے تھے پاکستان نے کب کیے تھے 1998 میں کہاں کیے تھے چاگی میں چاگی کہاں ہے بلوجستان میں سو ہوپ یار انڈرسٹن ویل اسی طرح ایکوشن نمبر 42 ہے اولڈیس کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی یہ بھی لاہور میں ہی ہے صحیح تو سب سے پرانی والی یہ ہے اور سب سے اگر بگیس یونیورسٹی پوچھا جائے تو وہ ہے آپ کی پنجاب یونیورسٹی صحیح تو اسی طرح سے کوشن نمبر 43 ہے تو کون سا جو ہے وہ آپشن میں سے بندہ ہے جس کو جو سب سے کم عمر کا ہے جس کو نشان حیدر ملا تھا تو وہ کریکٹ آپشن آپ کا ہو جاتا ہے پائلیٹ راشد بن حاس ان کو جو ہے وہ نشان حیدر ملا تھا یہ سب سے چھوٹے تھے نشان حیدر ملنے والوں میں سے اور اس کے علاوہ سب سے پہلا نشان حیدر کس کو ملا تھا کیپٹن محمد سرور شہید ہی was فسٹ تو ریسیو نشان حیدر اسی طرح سے کوشن نمبر 44 ہے فرینڈس ناٹ ماسٹرز تو یہ ایک بک کا نام ہے یہ بک کس نے رائٹ کی تھی اس کا رائٹر کون تھا تو وہ جنرل عیوب خان تھے کوشن نمبر 45 ہے سی ایم آف بلوچستان تو یہ بھی کرنٹ افیاس کا کوشن ہے تو بلوچستان کے جو سی ایم ہے عبدالقدوس بزنجو اسی طرح سے پنجاب کے جو سی ایم ہے آپ کے عثمان بزدار یہاں پر لکھ دیتے ہیں پنجاب اور آپ کے محمود خان جو ہیں کے پیکے کے سی ایم ہیں اور مراد علی شاہ جو ہیں آپ کے سندھ کے سی ایم ہیں تو یہ سارے سی ایم بھی آپ کے کور ہو جاتے ہیں اسی میں سے تو کوشن نمبر 46 ہے انٹیریئر منسٹر آف پاکستان پاکستان کا انٹیریئر منسٹر کون ہے تو وہ ہے شیخ رشید he is انٹیریئر منسٹر تو اب بہت سار سٹونٹس کہیں گے کہ یہ ریلوے منسٹر ہیں بھائی وہ ریلوے منسٹر رہا مطلب تھے وہ کسی وقت میں اب نہیں رہے اب ریلوے منسٹر سیون ہے ہڑپا is on وچ ریور جو ہڑپا ہے وہ کس ریور پر جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو وہ راوی ریور پر بنا ہوا ہے اسی طرح سے کوشن نمبر 48 ہے سی ایم آف کے پی کے خبر پختون خواہ تو کے پی کے کا جو سی ایم ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا اب سلی سلائیڈ میں تو وہ محمود خان ہے اسی طرح سے کوشن نمبر 49 نے فرسٹ ٹی وی سٹیشن آف پاکستانواز سیٹ اپ ایٹ تو پہلا ٹی وی سٹیشن پاکستان کا کہاں پر سیٹ اپ کیا گیا تھا لاہور میں اور 1964 میں نومبر منتہ تاریخ جو ہے وہ آپ چیک کر لی جائے گا اسی اس کے ساتھ دوسرا ایک کوشن ہے ریلیٹڈ کے پاکستان کا سب سے جو ہے وہ پہلے ریڈیو سٹیشن کہاں پر سیٹ کیا گیا تھا تو وہ کراچی میں ٹھیک ہے پہلا ریڈیو سٹیشن اسی طرح سے کوشن نمبر فیفٹی ہے شاہ عبدالدیب بھٹائی اس فیمس پوئٹ آف تو شاہ عبدالدیب بھٹائی کس لینگویج کے فیمس پوئٹ تھے سندھی لینگویج کے فیمس پوئٹ تھے اور کوشن نمبر فیفٹی ون ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈائیڈ آن تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو تھے اکٹوبر ٹین ٹو تھاؤن ٹوئنڈی ون کو جو انہوں نے وفاد پائی اور کوشن نمبر فیفٹی ٹو ہے پاکستان ون ٹی ٹوئنڈی وول کپ پاکستان نے پہلا مطلب لاسٹ جو ٹی ٹوئنڈی وول کپ تھا وہ کب جیتا تو پاکستان لاسٹ ٹی ٹوئنڈی وول کپ جیتا تھا وہ ٹو تھاؤنڈ نائن میں تھا اور ٹو تھاؤن سیونٹین میں ہم نے چیمپینس ٹوفی جیتی اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہم نے جو یہ اوڈی آئی والا جو تھا وول کپ جیتا تھا جو عمران خان والا اور اس کے علاوہ نائنٹین نائنٹی فور میں ہم نے ہاکی کا وول کپ جیتا تھا لاسٹ ٹائم تو یہ سارے جو ہے وہ وول کپز یہاں پر آپ کے ایک سلائیڈ میں کور ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے کوشن نمبر ففٹی تری یہ تاشکنت ایگریمنٹ ٹک پلیس ان تو یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ تاشکنت ایگریمنٹ مطلب پچھلی سلائیڈ میں کہ کس یئر میں یہ سائن کیا گیا تھا تو نائنٹین سکسی سکس کریکٹ آپشن ہے یہاں پر کوئی بھی کریکٹ آپشن نہیں ہے یہ سارے کلت ہیں تاشکنت جو ہے ایگریمنٹ اس کا تاشکنت نام کیوں ہے کیونکہ یہ تاشکنت میں ہوا تھا تاشکنت ایک شہر کا نام ہے جو کہ کیپیٹل سٹی ہے آپ کا اسبکستان کا اسی طرح سے کسی نمبر 54 ہے ٹیکزیلا اس ان تو یہ شہر کہاں پر ہے تو یہ راول پنڈی میں ہے اسی طرح سے کسی نمبر 55 ہے کارگل کنفلکٹ پلیس ان تو کارگل جو لڑائی تھی جو کنفلکٹ تھا وہ کب جو ہے وہ ہوا تھا تو یہ نائنٹین ہنڈرڈ نائنٹین میں جو ہے کارگل کنفلکٹ ہوا تھا جو ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اسی طرح سے کوسٹن نمبر 56 ہے شرائن آف سسی پننوں اس ان تو سسی پننوں کی جو شرائن ہے وہ کہاں پر ہے تو وہ ہے آپ کی سسوی پننوں کا جو مقبرہ ہے وہ کہاں پر ہے آپشنز میں سے تو وہ ہے لس ویلا جو ہے وہ بلوجستان میں صحیح اسی طرح سے کوسٹن نمبر جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے 57 کوسٹن نمبر 57 ہے کہ پاکستان جوائنڈ اسی سی او اسی سی او جو ہے وہ کس چیز کا فل فارم ہے شنگئی کورپریشن آرگنیزیشن کا تو پاکستان نے شنگئی کورپریشن آرگنیزیشن کب جوائن کی تو 2017 میں پاکستان نے جوائن کی اور 2008 میں پاکستان نے رکس دی تھی کہ مجھے جو ہے وہ اس کا ممبر کیا جائے اور اس کے علاوہ 2001 میں یہ جو ہے وہ ایسی او بنی اور ایسی او سے پہلے ایک ایسی او جیسی ہی تنظیم تھی جس کی یہ ایسی او سکسیسر بنی تو وہ پہلی تنظیم کب بنی تھی نائنٹین نائنٹی فور میں اس کا نام تھا شنگائی فائل تو اسی طرح سے کوسٹن نمبر ہم ففٹی ایٹ ڈسکس کریں گے خیوڑا سالٹ مائن از ان تو خیوڑا سالٹ مائن جو ہے وہ کہاں پر ہے جہلم میں ہے کوسٹن نمبر ففٹی نائن لارجز فریش وارٹر لیک آف پاکستان پاکستان کی لارجز جو فریش وارٹر لے کے وہ کون سی ہے تو وہ منشر ہے اور اگر آرٹی فیشل پوچھا جائے مین میڈ پوچھا جائے تو وہ کینجر ہوگی تو ان کا ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ کس ڈسٹرکس میں ہیں وہ بھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکسس کو کیا ہوا ہے اسی طرح سے کوسٹن نمبر سکسٹی ہے میجر عزیز بھٹی مرتائیڈ بیٹل آف تو میجر عزیز بھٹی جو ہے وہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے تو کریکٹ آپشن ہے آپ کا نائنٹین سکسٹی فائیو وار تو انیس سو پیسٹر کی جو جنگ تھی اس میں میجر عزیز بھٹی جو ہے شہید ہوئے تھے کوسٹن نمبر سکسٹی ون ہے ٹوٹل لینٹ آف ایل او سی تو ایل او سی کی جو ہے وہ ٹوٹل لینٹ کیا ہے تو سیون ہنڈریڈ فیفٹی ون جو ہے اس کریکٹ آپشن اسی طرح سے کوسٹن نمبر سکسٹی ٹو ہے کمبیل پر ازول دیم آف تو کمبیل پر اول ڈیم کس جو ہے وہ سٹی کا ہے تو وہ ہے اٹک کا اول ڈیم کوئٹا کا اگر آپ سے پوچھا جائے تو شالکوٹ اور اگر شالکوٹ کا آپ سے پوچھا جائے تو وہ بھی سیم ہی ہے سالکوٹ تھوڑا سا فراغی ڈیفرنس ہے صرف اس طرح زہدر آباد کا نیرون کوٹ اور آپ کا سہون کا سہوستان اور مزید جو ہے وہ اس طرح کے کراچی کا کالاچی اور فیصل آباد کا لیلہ پر میاں والی کا میاں علی اور آپ کا جکمباد کا خان گھڑ گجران والا کا خان پر تو اس طرح کے آپ جو ہے مزید اسی ویڈیو سے جو ہے وہ آپ کو یہ بھی پتا چل گئے اسی طرح دیکھوست نمبر سکسی تری ہے کیپیٹل سٹی آف پنجاب تو پنجاب کا کیپیٹل سٹی کیا ہے لاہور اسی طرح سے سندھ کا اگر پوچھا جائے تو وہ ہوگا کراچی بلوجستان کا پوچھا جائے تو کوئٹا کیپی کے پوچھا جائے تو پشاور تو کیپیٹل سٹی آف گلگت بلدستان پوچھا گیا ہے کہ گلگت بلدستان کا کیپیٹل کیا ہے تو وہ ہے گلگت تو اسی طرح سے کوسٹنز یا ہم پر جو ہے ہمارے آج کے پاکستان افیرز کے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں تو اسی طرح کے جو کوسٹنز ہم بول جی کے کہ جو ہم نے آپ کو سلیبس دکھایا تھا شروع میں ہم تقریبا جتنے زیادہ ہو سکے ہم کوسٹنز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پھر آپ کی اسی طرح سے انٹیلین سیس کے اسلامیات کے کوسٹنز اور اگر مزید ہمیں پاکستان افیرز کے کوسٹنز آپ کے پاس پیپرس کے مل جاتے ہیں تو وہ بھی اور ایکسپیکٹیڈ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائد مند ثابت ہوئی ہوگی اور اس ویڈیو میں سے آپ کی پاکستان افیرز کے بہت سارے ایم سی گوز ڈسکس ہو چکے ہوں گے اور یہیں پر ہماری ویڈیو بخشتان پذیر ہوتی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جاتے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے ایلیز ویڈیوٹیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ